اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مایکرو بیو کو کلین کرنے کا بہت ہی ایزی سا میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں گھر میں موجود چیزوں سے ہی آپ اس کو بڑے اچھے سے کلین کر سکتے ہیں مایکرو بیو میں کوکنگ کرتے ہوئے یا چیزوں کو گرم کرتے ہوئے بہت سارے آئلی ڈروپلٹس اس کی سائیڈز پہ اور ٹاپ پہ پڑ جاتے ہیں سپیشلی جو ٹاپ گریل ہوتی ہے اس پر تو ان کو ٹائم ٹا ٹائم کلین کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ادروائز یہ بہت ہی تف سٹینز بن جاتے ہیں تو یہ ہے جی میرے پاس مایکرو بیو اومن جس کو میں نے کافی دنوں سے کلین نہیں کیا اور یہ بہت ہی ڈرٹی ہو رہا ہے کیونکہ مجھے اس پر ویڈیو بنانی تھی اور پھر اگر یہ کچھ کلین ہوتا اور میں ویڈیو بنا رہی ہوتی تو پھر آپ لوگوں کے میسیج آنا شروع جانے تھے کہ آپ تو کلین مایکرو ویو کو ہی کلین کرنے پر ویڈیو بنا رہی ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ اچھا سا ڈرٹی ہو جائے پھر میں آپ کے ساتھ اس پر ویڈیو شیئر کروں گی لیکن آپ نے اس کو اتنا ڈرٹی نہیں ہونے دینا اور اس کو پہلے ہی کلین کر لینا ہے تو چلیئے پھر دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کیسے کلین کرنے والی ہوں اس کے لئے مجھے چاہیے جی ایک باؤل کوئی بھی مایکرو ویو سیف باؤل آپ لے سکتے ہیں تو اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں پانی کوئی ایک کب سے تھوڑا اوپر ہی میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس سے اچھی سی سٹیم پروڈیوس ہو سکے اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں وینیگر تو ہاف کب کے قریب اس پہ میں نے ڈال دیا ہے وینیگر اور ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی لیمن تو جی ہاں یہ ایک میں نے لیمن لیا ہے اور اس کا جوس میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں اور ساتھ ہی یہ جو لیمن کے پیچھے چھلکے ہیں ان کو بھی میں اندر ہی ڈال دوں گی لیمن اوون کے اندر سے سمیل کو بھی ختم کرے گا اور آئیلی سٹینز بھی ایزلی ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گا تو بس اس کو میں نے رکھا مایکرو ویو میں اور اب میں اس کو آن کروں گی مایکرو ویو کو میں فائی منٹس کا ٹائم دینے لگی ہوں اگر آپ کو لگے کہ فائی منٹس کے اندر اچھی سٹیم پرڈیوس نہیں ہوئی یا اوون آپ کا بہت ہی ڈرٹی ہو بہت زیادہ آئیلی تفٹ سٹینز ہو تو پھر آپ ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹین منٹس تک بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو بس یہ فائی منٹس میں نے اس کو ٹائم دے دیا فائی منٹس کے اندر جب اس میں سٹیم پرڈیوس ہوگی تو وینگر اور لیمن کے فیومز کی وجہ سے آئیلی سٹینز بہت ازلی ریموو ہو جائیں گے اور ہمیں اس کو بہت زیادہ رب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فائی منٹس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا بس اب میں نے سوچ آف کر دیا ہے اور اس کو باہر نکال دیں گے اور ایک سے ڈیر منٹ ویٹ کرنے کے بعد میں اسے اوپن کر رہی ہوں باہر نکالیں گے لیکن کیرفولی کیونکہ یہ کافی ہوت ہو چکا ہے تو اس کو میں نے نکالا باہر اور اب اس پانی کو ویس نہیں کرنا کیونکہ اسی کو ہم فردر کلیننگ میں یوز کریں گے اب یہ پلیٹ اور نیچے یہ جو رنگ موجود ہے اس کو میں باہر نکال رہی ہوں اس کو ہم واش کریں گے لیکن اس سے پہلے اوپن کو کلین کر لیتے ہیں کلیننگ کے لیے آپ کوئی بھی سپنج یا پلوتھ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ڈپ کیا اس پانی میں جس کو بھی میں ہم نے ہیٹ اپ کیا تھا اور اب میں اس کی ہلپ سے اوپن کو کلین کر رہی ہوں اگر سٹینز زیادہ ٹف ہوں تو آپ اسی پانی میں تھوڑا سا لیکوڈ ڈش واشر شامل کریں اور پھر اس پنج کو اس میں ڈپ کرتے ہوئے ان سٹینز کو صاف کر لیں سپیشلی جو ٹاپ گریل ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر سٹینز کافی ٹف ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے اس کو اوپر لگایا ہے تو ٹاپ سے کافی جلاوہ میٹریل نیچے گی رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنا بلیک ہو چکا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو واش کرتے جائیں اور ٹاپ گریل کو بھی صاف کرتے جائیں تو پہلے گیلے سپنج کی ہلپ سے میں نے سارے میٹریل کو صاف کیا جو سائیڈز پر لگایا تھا اور پھر جو ٹاپ سے میٹریل گی رہا ہے اس کو بھی صاف کر لیا ہے اب کوئی بھی ڈرائے کپڑا لے کر یا آپ کی چن ٹاول لے کر یا کوئی بھی ڈیش روپے پر لے کر اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیں تو یہ جی ریزلٹ آپ کے سامنے یہ ہے اوون کتنے اچھے سے کلین ہو چکا ہے اور ٹاپ گریل بھی بلکل صاف ہو چکی ہے تو بس اب اس کو میں باہر سے کلین کروں گی اور ساتھ میں پلیٹ اور رنگ کو بھی واش کر لوں گی باہر سے بھی میں نے وہی لیکوڈ ڈیش واشر والا سپنج لگایا ہے اور پھر ویٹ سپونج کے حلب سے اس کو ہر طرف سے صاف کر لیا ہے تو یہ باہر سے بھی کلین ہو چکا ہے اب اسی طرح ویٹ سپنج کے حلب سے وائر اور سچ کو بھی اچھے سے صاف کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کو بھی میں نے اسی طرح سے ہلکا ہلکا رب کرتے ہوئے صاف کر لیا اب لاس پہ بار یہ ہے جی پلیٹ اور رنگ کو واش کرنے کی تو کسی بھی لیکوڈ ڈیش واشر کے حلب سے آپ اس کو اچھے سے صاف کر لیں جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اسے اومن میں دوبارہ سے فٹ کر دیں تو دیکھا آپ نے ایک اتنے ایزی میتھڈ سے ہم نے مائکرو ویو کو جھٹ پر صاف کر دیا میرا مائکرو ویو بہت زیادہ ڈرٹی ہو رہا تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے سے کلین ہو چکا ہے بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ